بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں دوئی یوئی سے بات کر رہا ہوں جی ویور میرا جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ بزنس کے علاوہ بھی میں ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بات کرتا رہتا ہوں تو آج میں اپنے کنٹری پاکستان کے لیے بات کروں گا اور حالات حاضرہ اور میرا کنٹینٹ ہے کرنٹ افیر اور حالات حاضرہ تو جو آج کے حالات چر لے ہیں اچھی چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے اچھی چیزوں کو سننا چاہیے اچھی چیزوں کو پھیلانا چاہیے تو میرا یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو اس سے بڑی اچھی انفرمیشن ملے گی اور موٹیویشن ملے گی تو جو نئے آنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور لائک کریں شیئر کریں اور جب گھنٹی کا بٹن آئے گا اس کو ضرور دبائیے گا آپ کو اس کا ہر ویڈیو کا نوٹیفیشن آتا رہے گا تو جی ویور میں آج بات کروں گا جو میں کسی پارٹی کی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کسی پاکستانی سیاست میں کسی پارٹی کو نہ کسی پارٹی کے اگیسٹ ہوں نہ کسی پارٹی کے فیور میں ہوں جو ریالیٹی ہوتی ہے جو میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جو ہمارے ملک کے لیے ہماری قوم کے لیے ہماری جو خاص طور پر جو باہر لوگ بیٹھے ہیں اور سیز پاکستانی جو اس ملک کی لیڑ کی ہٹی ہے اس کے لیے جو فیور کی چیز ہے میں اس پر ضرور ڈسکس کروں گا کسی کو اچھا لگے برا لگے کوئی پارٹی بات ہی کرے لیکن میرا بلیو ہے آپ سچ کہہ دو وہ کسی کو اچھا لگے برا لگے لیکن جو سمجھدار آدمی ہے وہ ریالیٹی کو دیکھ کے اپنا ذہن بناتا ہے خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہو تو جو بیور میں بات کروں گا جو عمران خان صاحب پرائم منسٹر پاکستان اور یہ جو اوورسیز پاکستانی کے لیے جو ابھی انہوں نے جو بہت کام کر رہے ہیں اور ابھی آئندہ کچھ دنوں میں کوئی امینڈمنٹ ہونے جارہی ہیں قانون بننے جارہے ہیں آپ کو سب جو لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں یہ تقریباً نوے لاکھ اور ایک کروڑ کے درمیان ہے خواہ وہ کسی بھی کنٹری دنیا کسی کنٹری میں ہو لیکن زیادہ تعداد آپ کو جو مجورٹی ہے وہ آپ کو سعودیہ اور یوئی یا اوورال میڈلیسز ملے گی لیکن دو کنٹری ہیں جہاں پر میکسیم امتعداد پاکستانیوں کی ہے سعودیہ اور یوئی جو میرا نالج ہے اس کے بعد یوکے ہیں اور امریکہ میں بھی ہیں پھر یورپ سارے میں ہیں کوئی دنیا کے ایسا ملک نہیں ہے جہاں پاکستانی ہے تو جو ہماری جو ڈیٹا بتاتا ہے جو ایک ہمیں ریکارڈ پر چیز ملتی ہے وہ نوے لاکھ میلیمم اور ایک کروڑ کے درمیان پاکستانی ہے اوورسیز اب اگر بائیس کروڑ اگر پاکستانی ہے ماشاءاللہ تو بائیس کروڑ میں ایک کروڑ تو سمجھے باہر ہے اور آپ کے نالج کیلئے میں یہ بتا دوں کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے ایکسپورٹ کتنی ہو رہی ہیں اس کا ایکزیکٹ فگر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن صرف میں پرنسپل یہ آپ کو بتا دوں کہ ایکسپورٹ اگر ایک عرب ڈالر کی اوری مثال دے رہا ہوں ایک عرب ڈالر کی اوری ایکسپورٹ تو یہ ایکزیکٹ فگر نہیں ہے لیکن مثال کے طور پر آپ کو سمبل بتا رہا ہوں ایک عرب ڈالر کی ہے تو گورنمنٹ ان ایکسپورٹر کو پتہ نہیں کیا کیا دیتی ہے کتنا سبسیڈائز کرتی ہے کتنی سبسیڈی دیتی ہے کتنے انسینٹیو دیتی ہے کتنے لون دیتی ہے کیا کیا ان کو مرات ہیں لیکن وہ ایکسپورٹر کو صرف سامجے رکھا ہوا ہے اور وہ پھر جا کے ایک کروڈالور کی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو جو آج تک کسی گورنمنٹ نے اس پہلو پہ نہیں دیکھا کہ جو آج ریکارڈ پہ چیز ہے آج اور آج سے پیچھے چار پانچ سال چلے جائیں دس سال نہیں کہوں گا چار پانچ سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستانی پورے ملک کی جو ایکسپورٹ ایک سال میں ہوتی ہے اس سے ڈبل ٹرپل ٹائم جو پیسے ہیں ہر منتلی ایئرلی نکال لیں کلکولیشن آپ منتلی نکال لیں پاکستانی جو آور سیز ہے پوری دنیا بیٹھے ایکسپورٹر سے ڈبل ٹرپل ٹائم زیادہ پیسے بھیجتے ہیں اور آج تک کسی گورنمنٹ نے نہیں سوچا کہ جو ریڈ کی اڈی اور لٹرلی ریڈ کی اڈی ہے یہ کوئی مہاورتن یا باتوں باتوں میں ریڈ کی اڈی نہیں کہتے ہم لوگ جو میں ہوں یا کوئی نوے لاکھ یا کروڑ لوگ ہیں یہ پاکستان کی ریڈ کی اڈی ہیں بیک بون ہے اور ان کو آج تک کسی گورنمنٹ نے انسینٹیو دینے کا اور یا سبسیڈائز کرنے کا یا کوئی آہ مراہد دینے کا مالی مراہد ہو یا کوئی دوسری مراہد ہو کسی نے نہیں سوچا اس میں کوئی پارٹی بازی کی بات نہیں ہے جو ریکارڈ پہ چیز ہے ریکارڈ پہ چیز ہے تو جو اب میں چونکہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا میں کسی پارٹی سے آہ بلونگ کر کے یا اس کی فیور میں نہیں کہوں گا ریالیٹی پہ بات کروں گا آج یہ اس لکھ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یہ بہت تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے عبران خان صاحب پرائم نیسٹر کی ذاتی نگرانی کے اندر ایک کمیٹی ہے کہ پاکستانیوں کو جو ایکسپورٹر سے زیادہ پیسے لے کے آ رہے ہیں ایکسپورٹر ہم کیا کہ دے رہے ہیں انسینٹیو دے رہے ہیں لون دے رہے ہیں فری آف چارج مطلب فری آف چارج اس سنس میں کہ ان کا زیرو پرسنٹ انٹرس ریٹ پہ لون دے رہے ہیں کروڑا روپے کا ارب روپے کا لیکن اس کے مقابلے میں دو گناہ تین گناہ زیادہ پیسے منتلی ائرلی پاکستانی بھیج رہے ہیں تو اس گورنمنٹ نے بہت سپیڈ سے کام ہو رہا ہے یہ مرات بھی دیں گے مالی مرات بھی اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے مختلف کمیٹی ہیں بنی ہوئی ہیں اور مالی مرات کے علاوہ جو دوسری مرات ہے سپوز ہم پاکستان میں جاتے ہیں جو بھی یہ پاکستانی ہے کوئی سرکاری محکمی میں کام ہے عام روٹین میں لوگوں کی طرح لائن میں لگے کوئی کام نہیں ہوتا کوئی پولیس کا کام ہے پولیس ایسی چیز ہے جس سے ہر بندے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی واسطہ پڑتا ہے تو یہ ابھی جو آنے والے دنوں میں کوئی بھی بھلے وہ مزدور ہے آور سیز پاکستانیوں کا کوئی مینجر ہے کوئی مالک ہے کوئی کروڑ پتی ہے کوئی غریب آدمی ہے اس کا آئی جی آفس میں ایک سپیشل ڈیسک اور آئی جی آہ کو کا ایک نمبر الارٹ ہونے جا رہا ہے جو یہ فارنر جو ہے یہاں سے بیٹھ کے کریں جب وہاں جائے گئے ہوں تو وہ ایسے فارنر ان کو ٹریٹ کریں اور ائرپورٹ پہ پہلے سولتیں جو ہیں وہ براہ نام ہیں کہ وہ آور سیز پاکستان کے سولتیں لیکن اب پریکٹیکلی ہونے جا رہا ہے کہ آور سیز پاکستانی جو باہر سے ایمپلائیمنٹ والے جا رہے ہیں یا بزنس کرنے والے جا رہے ہیں ان کا ایک سپیشل ڈیسک ہوگا ان کو بہت کم عرصے میں ان کو جو ان کے جو معاملہ سے انٹری ہے پاسپورٹ کنٹرول ہے وہ بہت کم عرصے میں اس کو کلیر کر دیے جائے گا اور ان کے لیے سپیشل وی ای پی لانچ بننے جا رہا ہے جو ملک سے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اور ملک سے جو آ رہے ہیں ان کے لیے بھی اس کے بعد پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں جن کے بچے رہتے ہیں ہم لوگ باہر ہیں سپوز ہماری فیملی ہے پاکستان میں ان کے لیے ایڈمیشن کا بچوں کے ایڈمیشن کا جو ٹاپ لیول کے ان میں کوٹہ مقرر کرنے جا رہے ہیں ایڈمیشن کے بعد تعلیم مکمل ہونے کے بعد جو پاکستانی آورسیز ہیں ان کے بچوں کو کوئی جوب چاہیے ان کا کوٹہ مقرر کرنے جا رہے ہیں آپ کا کوئی ٹیکس کے معاملات ہے ان میں ریلیکس کریں گے آپ کا کوئی گورنمنٹ کے اندر کام ہے آپ سیکرٹی تک پہنچ سکتے ہیں ہاں بازی سیکرٹی کو جا کے ملے گا جو اب جو الیکشن آنے والے ہیں الیکشن کے دنوں میں ووٹ کا بہت زیادہ چانس ہے جو میری کلکولیشن ہے میری دوستوں سے بات ہوتی رہتی پاکستان میں بھی جہاں بھی کہ یہ گورنمنٹ بالکل سیریس ہے اور یہ کر گزرے گی کہ آنے والے الیکشن میں آورسیز پاکستان جو ایک کروڑ کے لگ بگ ہیں وہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے ہماری جڑے باہر رہنے والوں کے پاکستان میں فیملی بچے رشدار سب پاکستانیوں میں بینک اکانٹ کھولنے کے لیے ایک سپیشل ڈسک ہوگا یہ آورسیز پاکستانیوں کے لیے لون لینے کے لیے ایک سپیشل پرارٹی پہ لون دیں گے اور یہ کنفرم نہیں ہے لیکن بہت زیادہ چانچ جس طرح ایکسپورٹر کو بینہ سوت کے ملے گا لون اسی طرح یہ پالیسی بننے جا رہی ہے وہ اور سیز پاکستانیوں کے لیے اسے اگر گھر کے لیے لون چاہیے تو وہ آسان ایک ساتھ میں اور سوت کے بینہ ملے گا اور گھر بنانے کے لیے کوئی اسٹارمنٹ کا پلین آ رہا ہے غرض یہ کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے معاملات ہیں جتنے بھی پرائیوٹ کوئی معاملات ہیں ائرپورٹ کے معاملات ہیں ہاں قانونی کوئی معاملات ہیں پولس کے معاملات ہیں سب کے اندر اور سیز پاکستانیوں پرائیوٹ پر لے کے آ رہے ہیں ان کا سپیشل کور دیں گے ان کو سپیشل کارڈ بننے جا رہا ہے کارڈ دیں گے خواہ وہ ملک سے بیٹھ کے کوئی کام اس کو یا باہر سے بیٹھ کے کوئی کام ہے وہ اس کارڈ کو اپنے سپیشل لمبر کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی بیک میں جا کے سیکٹری کو مل سکے گا کسی منسٹر کو مل سکے گا آئی جی کو مل سکے گا جو بھی ہمارے آئی بی ہے ایف آئی اے کوئی بھی معاملات کی سکتے جینور کیس ہوگا اس کو یہ فیور دینے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو اور سیز پاکستانی کے لیے اتنا سیریسلی کام کرنے جا رہی ہے اور میں دعا کرتا ہوں اور جو بھی لوگ یہاں پہ فارنر آ فارم کنٹری میں اور سیز پاکستانی بیٹھے ہیں وہ سب یہ دعا کریں گے اور سب میری ویڈیو دیکھیں جو نئی بھی جس نے سنی ہوگی یہ خبر وہ دعا کریں کہ یہ اور سیز پاکستانی کے لیے جو گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے اللہ پاکستانی گورنمنٹ کو حمد دے اور جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو حمد دے اور ان کو اس کا عجر بھی دے تو یہ اس ویڈیو کا ان تک ضرور سنیے گا اور آپ کی کوئی سیجیشن ہو آپ اس میں کومنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں کہ اور آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے تو وہ ہم لوگ یہ چیز اس فورم سے ویڈیو کے فورم سے ہم ہر لیول پہ ہر اس کے اندر پہنچا سکتے ہیں اب بیسی کے ثروبی جو یوے میں رہنے والے ہم بیسی کے ثروب پہ جائیں گے جن جن ملکوں میں آپ رہ رہے ہیں وہاں میری ویڈیو سنیں گے اور جو جو آپ کو سیجیشن ہو آپ عمران خان کا پورٹل ہے اس پہ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کا پورٹل اس پہ کر سکتے ہیں میل کر سکتے ہیں مجھے میسیج کر سکتے ہیں میں آگے کنوے کروں گا تو اس ویڈیو کے انٹرک دیکھیں گا اور کوئی مشروع ہوں ضرور دیجئے گا ٹل نین نیکس ویڈیو اسلام علیکم خدا حافظ